العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلے تین اشعار ہیں جن کا آپس میں معنوی ربط ہے اس لئے تینوں کا ترجمہ لغوی تحقیق تشریح ایک ساتھ کی جائیں گے دیکھئے ارا کلنا یبغی الحیات لنفسیح حریصا علیہا مستحاما بہا سبا ارا یہاں فعل قلوب میں سے ہے جبغی الحیات بغا یبغی بغیاں و بغیتاں اس کے معنی چہنا طلب کرنا الحیات جمع زندگی الحیات معنی زندگی حریص یہ صفت مشبہ ہے اس کے معنی ہے لالچی کی باب زرابہ سے آتا ہے حرا سیحریصو الحرس لالچی ہونا مستحاما یہ ازباب استفعال استحاما یستحیم استحام اس کے معنی ہے عاشق ہونا عشق میں پاغل ہو جانا عشق اور محبت میں پاغل ہو جانے کو کہتے ہیں اور مستحاما محبت اور عشق میں دیوانا جو شخص ہوتا ہے اس کو مستحام کہتے ہیں سببا سببن عاشق کو کہتے ہیں جمع سببونا آتی ہے سبب علیہ سبابتن اس کے معنی ہے عشق کرنا ارا کلنا یبغی الحیات لنفسی فحب الجبان نفسا حب محبت کرنا یہ اس میں مزدر ہے حبہ حبہ سے محبت کے معنی میں الجبان جبانا آتی ہے اس کے معنی بزدل انسان مذکر مونس دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اورا دیوری دو ایراد اس کے معنی ہے گھاٹ پر اتارنا جانوروں کو عم طور پر پانی پلانے کے لیے گھاٹ پر لے جانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا پہلے اب کسی بھی جگہ کسی کو کسی مقصد کے تحت اتارنے کے لیے لانا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لاسمی معنی کے طور پر البقاء باقی رہنا وجود حب الشجع شجع اس کی جمع شجعان آتی ہے شجع اس کی جمع شجعان اس کے معنی بہادر انسان دلیر انسان الحرب جمع حروب معنی اس کے جنگ میدان جنگ مراد ہیں یہ ہیں وَيَخْتَلِفُ الرِّسْقَانِ وَالْفِعْلُ وَاحِدُ اِخْتَلَفُ الَغَ الَغُنَا رِسْق بمعنی مرزوق رِسْق لیکن یہاں نتیجے کے معنی میں ہیں اِلَا اَيُّرَا اِحْسَانُ حَادَا احسان نیکی لِذَا ذَمْبَ ذَمْبُ جَمَدْ دُنُوبُ اس کے معنی گناہ تینوں اشعار کا ترجمہ دیکھئے اَرَا قُلَّنَا يَبْغِي الْحَيَاةَ لِنَفْسِهِ حَرِيسًا عَلَيْهَا مُسْتَحَامًا بِهَا سَبَّا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے لئے زندگی کا خواہش مند ہے ہم میں سے ہر ایک يَبْغِي الْحَيَاةَ لِنَفْسِهِ اپنے لئے زندگی کا خواہش مند ہے خواہش مند ہے اس حال میں کہ حریصًا عَلَيْهَا مُسْتَحَامًا اور سببا تینوں یہ یبگی کی ہوا ضمیر سے تینوں یہ حال ہے اور یبگی کی ہوا ضمیر ذو الحال ہے اس حال میں کہ وہ زندگی کا حریص اور عاشق ہے اس حال میں کہ وہ زندگی کا حریص اور عاشق ہے مُسْتَحَامًا اور سبچو کے دونوں کا معنی عاشق ہی ہے اس لئے دونوں کا ترجم ایک کیا گیا ہے اس حال میں کہ وہ زندگی کا حریص اور عاشق ہے فَحُبُّ الْجَبَانِ النَّفْسَ أَوْرَدَهُ الْبَقَى وَحُبُّ الشُجَاعِ الْحَرْبَ أَوْرَدَهُ الْحَرْبَى چنانچہ بُزدل کی جان سے محبت اس کو بقائے زندگی کی طرف لے جاتی ہے چنانچہ بُزدل کی جان سے محبت اس کو بقائے زندگی کی طرف لے جاتی ہے وَحُبُّ الشُجَاعِ الْحَرْبَ أَوْرَدَهُ الْحَرْبَى اور بہادر کی جنگ سے محبت اس کو میدان جنگ میں اتارتی ہے میدان جنگ میں لے آتی ہے اور بہادر کی جنگ سے محبت اس کو میدان جنگ میں لے آتی ہے دونوں اور تیسرے شعر کا ترجمہ ہے وَيَخْتَلِفُ الرِّسْقَانِ وَالْفِعْلُ وَاحِدُ ترجمہ ہے کہ دونوں کا نتیجہ الگ الگ ہے حالانکہ کام ایکی ہے دونوں نتائج الگ الگ ہیں حالانکہ کام ایکی ہے یہاں تک کہ اس کی نیکی اس کے حق میں گناہ سمجھی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی نیکی اس کے حق میں گناہ سمجھی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ ہر شخص زندگی کا عاشق اور دیوانہ ہے ہر شخص اپنے زندگی کو بچانا چاہتا ہے اس لئے زندگی کو بچانے کے لیے وہ سترہ جتن کرتا ہے ہر طرح کی جد و جہت کرتا ہے اب وہ بچانے کے طریقے الگ الگ ہیں اگر بزدل ہے تو میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی زندگی بچاتا ہے اور بہادر ہے تو میدان جنگ میں قائم رہ کر اور اپنے آپ کو سمحال کر اور مصیبت کا مقابلہ کر کے اپنی زندگی کو بچاتا ہے دونوں کا مقصد ایک ہی ہے زندگی بچانا لیکن ایک میدان جنگ سے بھاگ کر زندگی بچاتا ہے اور ایک میدان جنگ میں جم کر زندگی بچاتا ہے دونوں کی زندگی بچاتی ہے البتہ نتیجے دونوں کے فعل پر مرتب الگ الگ ہوتے ہیں دونوں نے اپنے زندگی بچائی ہے دونوں کا کام ہے زندگی بچانا لیکن ایک کو دنیا کامیاب کہتی ہے دوسرے کو ناکام کہتی ہے ایک کی کامیابی کی وجہ سے دوسرے کو ناکامی کے تانے سننا پڑتے ہیں اور ایک کے بہادر ہونے کی وجہ سے دوسرے کو بزدیلی کا تانہ دیا جاتا ہے تیسرا جو شعر ہے وہ اختلف الرزقان والفعل واحد اس میں متندبی اسی ریزلٹ اور نتیجے کو کہہ رہا ہے کہ دونوں کا مقصد ایک ہی تھا زندگی بچانا لیکن ایک کی نیکی دوسرے کے حق میں گناہ سمجھی جاتی ہے تو وہ یہی ہے کہ ایک کو لوگ بہادر کہتے ہیں تو دوسرے کو بزدیل کہتے ہیں اگلا قصیدہ قصیدہ مرسیہ ہے قصیدہ نہ کہہ کے اس کو مرسیہ کہو مرسیہ میں کسی میت کے محاسن کو شمار کیا جاتا ہے تو سیف الدولہ کی بہن کا انتقال ہو گیا تھا جس کے محاسن شمار کرتے ہوئے مرسیہ کی طور پر متندبی نے اگلا قصیدہ کہا ہے اور اشعار کہے ہیں یہ ضربہ اور نصرہ دونوں سے آتا ہے اس کے معنی ہے مرسیہ کہنا ہے مردے کے محاسن شمار کرنا اختہ جمع اخوات آتی ہے نام بہن اور سیف الدولہ کے بہن کا نام تھا خولہ توفیت یہ عام طور پر اس کے معنی ہے وفات پانا وفات دینا لیکن یہ مجہول استعمال ہوتا ہے مئیہ فارقین ایک جگہ کا نام ہے جو فی الحال ترکی میں واقع ہے ترجمہ عنوان کا متنبین سیف الدولہ کے بہن خولہ کے محاسن شمار کرتے ہوئے یہ اشعار کہے جس کی وفات تین سو باون حجری میں مئیہ فارقین میں ہوئی تھی جس کی وفات تین سو باون حجری میں مئیہ فارقین میں ہوئی تھی شیر ہے یا اخت خیر ری اخین و یا بنت خیر ابن یا اخت خیر اخین یا بنت خیر ابن کنایتاً بہیما عن اشرف نسبی کنایتاً بہیما عن اشرف نسبی لغات دیکھئے کنایتاً کنا بشی اور کنا بشی عن کذا کنایتاً از باب زربا اور باب تفعیل سے بھی استعمال ہوتا ہے کنا یکنی تقنیتن اور ذراوہ سے بھی اشارے سے کوئی بات کہنا لبس بول کر گیر مدلول کا ارادہ کرنا جس کے ذریعے کنایتاً کیا جائے اس پر باب اور جس کا کنایتاً کیا جائے اس پر عین داخل ہوتا ہے اشرف اس میں تفضیل ہے اس کے معنی افضل انتہائی شریف الشرف والشرافت مزدر آتا ہے از باب کرومہ دین یا دنیا میں بلند مرتبہ ہونا یا اخت خیری اخین یا اخت منادہ ہے اور بعد والا شیر یا اخت خیری اخین یا بنت خیری ابن یہ جو ہے منادہ ہے اور بعد والا جو ہے یہ کنایتاً بھی من عشرف النصبی یہ مکمل شیر منادہ ہے اور بعد والا اچھل لقدرہ کی یہ بعد والا شیر جواب ندا ہے کنایتاً مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے ترجمہ ہے اے اچھے بھائی یعنی سیف الدولہ کی بہن اور اے اچھے باپ یعنی ابو الحجہ کی بیٹی ان دونوں سے شریف ترین نصب والی ذات سے کنایا کر رہا ہوں ان دونوں سے کنایتاً بھی ہمہ ان دونوں سے شریف ترین نصب والی ذات یعنی خولہ سے کنایا کر رہا ہوں چونکہ سیف الدولہ عرب میں ایک مشہور امیر کے طور پر اور گورنر کے طور پر مشہور تھا اب اور ابو الحجہ جو ہے سیف الدولہ کا باپ یا پھر خولہ کا باپ ابو الحجہ عرب کا مشہور بہادر اور شجاع آدمی گردانہ جاتا تھا شاعر کہتا ہے کہ جب میں نے کہا یا اخت خیری اخین یا بنت خیری ابن تو اس سے خود بخود واضح ہو گیا کہ وہ تو ہی ہے کیونکہ یہ کنیت اور نصب ایسا مشہور ہے کہ اس کے بولتے ہی تیری ذات متعین ہو جاتی ہے اے خولہ نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی اگلا جو شعر ہے اس میں متنبی اپنے جسی نام نہ ذکر کرنے خولہ کا نام نہ ذکر کر کے صرف کنایا پر اختیفہ کرنے کی وجہ بیان کر رہا ہے اجل قدرہ کی ان تسمہ مؤبانتا اور تسمہ مؤبانتا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اجل قدرہ کی ان تسمہ مؤبانتا ومن کناک فقد سماک لیل عربی ترجعہ لغات دیکھئے اجلو یہ مزار متکلم ہے الاجلال باب افعال سے بڑا سمجھنا تعظیم کرنا اور جل جلالتا باب زرابہ سے بڑے مرتبہ والا ہونا ہے جل شانوہو کہا جاتا ہے قدر مرتبہ جمع اقدار مؤبانتا اس میں مفول ہے ابنا یعبین تابین ازباب تفعیل مردے کے محاسین اور عصاف شمار کرنا یہ وہی مرسیہ کا مترادف ہے اور کنایتن توہی ہی کنا یقنو کنا یہ کنا یقنی ازباب زرابہ کنایت کے کنایے کے ساتھ اور کنیت کے ساتھ پکارنا ترجمہ ہے میرے نزدیک تیرا مقام اس سے بلند ہے محاسین شمار کرتے وقت میرے نزدیک تیرا مقام اس سے بلند ہے کہ محاسین شمار کرتے وقت تیرا نام لیا جائے اور جس شخص سے نے تیرا کنایا کیا تو اس نے عربوں کے سامنے تیرا نام لیا وَمَنْ كَنَاكِ فَقَدْ سَمَّاكِ لِلْعَرَبْ اور جس شخص سے نے تیرا کنایے کیا تو اس نے عربوں کے سامنے تیرا نام لیا مطلب ہے تو اپنی خبیوں کی وجہ سے اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ مرسیہ قیتے وقت تیرا نام لینے کی ضرورت نہیں تو چکو کنایے تذکر کردینا نام لینے کی مترادف ہے السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله